اسلام علیکم جی بہترین لکھتی ہیں مجھے ان کے سبھی نوول بہت زیادہ پسند ہیں لیکن منو سلمہ is my most favorite نوول آپ بھی جب یہ نوول سنیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کے دل پر بجلیاں گریں گی تو چلیے آج نوول کی قسط نمبر ایک شروع کرتے ہیں نوول شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی نیا آیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے تاکہ اس نوول کی آنے والی ہر نیو اپیسوڈ آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے اور اگر نوول آپ کو اچھا لگے تو اینڈ پر لائک ضرور کر کے جائے گا چل کے شروع کرتے ہیں وہ جانتا تھا اسے اس سے کیا کہنا تھا جو بھی ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے مجھے تمہاری ہر بات پر اعتبار ہے میں اب بھی تم سے پہلے جیسی محبت کرتا ہوں آؤ میرے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس میں بیٹھے کھڑکی سے بھر جھانکتے ہوئے اس نے اپنے جملوں کو ترتیب دے لیا تھا بہترین لفظوں میں معاذرت مناسب ترین لفظوں میں اظہار اعتماد خوبصورت ترین لفظوں میں اظہار محبت اور بہت ڈرامائی ترین لفظوں میں اسے واپس اپنے گھر تک لے جانا بس کے اندر سیٹوں پر بیٹھے لوگ کیا کر رہے تھے اور باہر سڑک پر کیا ہو رہا تھا وہ مکمل طور پر اس سے بے خبر تھا اس نے آج تک زندگی میں جتنے لفظ پڑھے یا سنے تھے وہ ان میں سے بہترین لفظوں کا انتخاب چاہ رہا تھا جو ایک گھنٹہ پہلے اس کے گھر میں اس سے کہے گئے لفظوں کی بدصورتی بھیانکپن اور عذیت کو کم کر سکیں یہ بہت مشکل کام ہے اس نے اعتراف کیا بے حد مشکل ہے ایک ملین ڈالر بنانا آسان ہے بے حد آسان مگر زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی عذیت کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بس نے یک دم بریک لگائے وہ چونگ کر اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا اس کا مطلوبہ سٹاپ آ چکا تھا وہ اتنی بار اس کے ساتھ اس روٹ پر سفر کر چکا تھا کہ آنکھیں بند کر کے بھی اس راستے پر اس کی گھر پہنچ جاتا بس کا دروازہ کھلتے ہی اس نے بے اختیار جھر جھری لی اور پھر اسے یاد آیا وہ اپنا لونگ کوٹ جلدی میں گھر پر ہی بھول آیا تھا بس سے نیچے اترتے ہوئے اس نے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے موسم کی پہلی برف باری ہو چکی تھی اگرچہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوئی تھی مگر محکمہ موسمیات نے اگلے چند گھنٹوں میں مزید اور طویل برف باری کی پیش گوئی کی تھی فٹ پات پر برف کی بے حد ہلکی اور معمولی سی تیہ نظر آ رہی تھی جس نے فیلحال لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کرنا اور انہیں امارتوں کے اندر رکنے پر مجبور کرنا شروع نہیں کیا تھا وہ فٹ پات بھی اس کے لیے شناسہ تھا اس کے گھر تک وہ دونوں اتنی بار اس پر چلتے رہے تھے کہ اس فٹ پات پر بیٹھے پانچ بھکاری تک ان کے شناسہ بن گئے تھے وہ اب بقاعدہ بھیگ لیتے ہوئے ان سے مسکراہتوں اور گریٹنگز کا تبادلہ کیا کرتے تھے اسے شک تھا وہ ان دونوں کا نام بھی جانتے تھے اور نام نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور جانتے تھے کہ وہ پاکستانی ہیں انڈین نہیں اور ان دونوں کا رشتہ شاید اس کے بارے میں ابھی انہیں اندازہ نہیں تھا اس کا پاؤں یک دم پھسلا سوچوں سے واپس آتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو سبھالا کنکریٹ کے اس فٹ پات پر وہ گرتا تو اسے کتنی بری چوٹ آ سکتی تھی وہ ہر بار اس فٹ پات پر اسی جگہ پھسل جاتا تھا ہر بار وہ ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار پکڑ کا سہارا دیتی شروع میں وہ اس پر ہستی اور وہ شرمندہ ہوتا جب اس کا یہ پسلنا معمول بننے لگا تو وہ ناراض ہونے لگی اور وہ مزید شرمندہ اور اب کچھ عرصے سے وہ فٹ پات پر مخصوص جگہ آنے سے پہلے ہی اسے کہنا شروع کر دیتی پسلنے والی جگہ آنے لگی ہے اب دھیان سے پاؤں رکھنا وہ بے حد محتاط ہونے اور اس کی استنبیح کے باوجود وہاں کئی بار پسلا تھا اور وہ بے اختیار اس کو سہارا دیتے ہوئے کہتی مجھے لگتا ہے تم اس لیے یہاں پسلتے ہو تاکہ تم میرا ہاتھ پکڑ سکو تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے مجھے پسلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جھنجلا کر کہتا وہ رک جاتی اور اس سے چند قدم دور ہو کر بے حد تیکھی انداز میں اس سے کہتی اچھا تمہارا کیا خیال ہے بغیر وجہ کہ اتنی آسانی سے ہاتھ پکڑا دوں گی تمہیں میں ہاتھ پکڑانے کی بات نہیں کر رہا ہاتھ پکڑنے کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور جھنجلاتا اتنی حمد ہے ذرا پکڑ کے تو دکھاؤ وہ بے حد ناراضی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے اکب میں کر کے اس کو چیلنج کرتی وہ چند لمحے اس کو گھورتا وہ جانتی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اسے بھی پتا تھا کہ وہ یہ بات صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے دو منٹ کی لڑائی کے بعد ہمیشہ کی طرح ساتھ ساتھ چلنے لگتے اس کے پشتاوے میں کچھ مزید اضافہ ہوا جیب سے سیل فون نکال کر اس نے ایک بار پھر اس کو کال کرنے کی کوشش کی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرے گی وہ راستے میں پندرہ دفعہ اسے کال کر چکا تھا ہر بار بیل ہوتی رہی تھی سولویں بار اس نے کسی موہوم سی امید کے تحت کال ملائی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے آج ایک دوسری جگہ سے ٹھوکر کھائی تھی سیل فون کان سے لگائے بے یقینینک کے عالم میں اس کے قدم رک گئے دوسری طرف بیل ہو رہی تھی اور پہلے کی طرح کسی نکال ریسیو نہیں کی تھی اس کے پیروں کو روک دینے والی چیز یہ نہیں تھی بلکہ اس کے سیل فون کی رنگ ٹون تھی جو اس کے آس پاس کہیں بج رہی تھی اف ٹومورو نیور کمس کی وہ رنگ ٹون اس سیل فون میں اس کی متخب کردہ تھی بل جس تواتر سے ہو رہی تھی وہ رنگ ٹون اسی تواتر سے گونج رہی تھی اس نے کال ختم کر دی وہ جان گیا تھا فون کہاں ہو سکتا تھا مگر وہاں کیوں تھا وہ چند قدم آگے بڑھ کر ایک سیکنڈ میں اس فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے پانچ بکاریوں میں سے پہلے کے پاس گیا وہ مسکراتے ہوئے سیل فون اپنے ہاتھ میں بلند کیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی انتی سیل فون کو دیکھ رہا تھا یہ سیل فون چند ہفتے پہلے ہی اس نے اسے گفٹ کیا تھا وہ جانتا تھا اس سیل فون کی میمری میں محفوظ واحد نام اور کونٹیکٹ نمبر اس کا تھا واحد تمہارا نام ہے جسے دیکھ کر مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے باقی ہر نام کے ساتھ صرف یادیں جڑی ہیں اور میں ان یادوں سے فرار چاہتی ہوں تمہارا نام کافی ہے میرے لیے اس نے سیل فون میں اس کا نام محفوظ کرتے ہوئے کہا تھا اسے یقین تھا اس سیل فون میں کسی اور کا نام نہیں تھا اس کی فون بک اس کے نام سے شروع ہو کر اسی کے نام پر ختم ہو جاتی تھی اور اب وہ قیمتی فون سڑک پر بیٹھے اس بوڑے بکاری کے ہاتھ میں تھا جو ہر روز وہاں بیٹھا تاش کے پتوں سے مختلف چیزیں بناتا رہتا تھا یا اکیلا بیٹھا تاش کھیلتا رہتا آج وہ تاش کھیل رہا تھا ہوا اتنی تیز سی کہ وہ تاش کے پتے کھڑے نہیں کر سکتا تھا وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کئی بار اس کے پاس بیٹھ کر تاش کھیلنا شروع کر دیتی اور وہ احمقوں کی طرح فٹ پات کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کو یکے بعد دیگرے بازی پر بازی ہارتے دیکھتا رہتا وہ دیکھتا تھا کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ آخری لمحوں میں بازی ہار جاتی تھی بہت دفعہ اس کا جی چاہتا وہ اسے ٹوک کر کی جانے والی غلطی کے بارے میں بتا دے اگرچہ یہ غلط ہوتا پھر بھی وہ اس کو اتنی بری طرح ہارتے نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن وہ اسے زبان سے کچھ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ بڑا بکاری برا مان جاتا اور کسی اشارے کی مدد سے بھی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ تاش کھیلتے ہوئے ایک بار بھی سر نہیں اٹھاتی تھی کسی مدد کسی داد کسی آس سے اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی سر جھکائے وہ کچھ در وہاں بیٹھی تاش کھیلتی پھر آخری بازی کے بعد ایک گہرہ سانس لے کر مسکراتی اور بوڑے کو دیکھتی جو فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا پھر وہ جیب سے چند ڈالر نکالتی اور اس کے ڈبے میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوتی میں اچھا کھیلی نا وہ ساتھ چلتے اس سے پوچھ تھی ہاں وہ مختصرن کہتا لیکن ہار گئی وہ جانتا تھا وہ اس جملے میں کیا کہہ رہی تھی معمولی غلطی سے اسے بھی پتا تھا کہ وہ ان تین لفظوں میں اسے کیا جتا رہا تھا وہ ایک دوسری کو دیکھتے چند لمحوں کے لیے سر جھڑکتے گہری نظروں کا تبادلہ کرتے نظریں چراتے پھر قدم بڑھا دیتے یہ اس نے مجھے لے دیا بوڑے بکاری کی آواز نے اسے یک دم چونکا دیا وہ جھڑیوں برے چہرے پر پیلے دانتوں کی نمائش کرتا اسے دیکھ رہا تھا اس نے اپنے جسم میں کپ کپاہٹ محسوس کی یہ سردی نہیں تھی کچھ اور تھا وہ اس کے دیئے ہوئے تحفے کو فٹ پات پر بیٹھے بکاری کو کیسے تھما سکتی تھی اس نے بے یقینی اور شوق کے عالم میں قدم آگے بڑھائے کچھ دور آگے گٹار بجاتے ہوئے اگلس یا فارم بکاری نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا وہ دونوں ہمیشہ وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر خاموشی سے اس کے گٹار کو سنا کرتے تھے پھر جیسے بجائی جانے والی دھن پہچاننے کی کوشش کرتے اور اکثر اس میں کامیاب ہو جاتے پھر وہ اس سیاہ فارم کو کوئی دوسری دھن بھجانے کے لیے کہتے ایک دفعہ پھر اسے پہچاننے میں لگ جاتے اس سیاہ فارم کی انگلیاں آج بھی بڑی تیزی سے گٹار بجا رہی تھی مگر وہ آج وہاں کسی دھن کو بوجھنے نہیں آیا تھا وہ اس کے ڈبے میں پڑے سکوں اور نوٹوں میں اس چیز کو دیکھنے آیا تھا جو وہاں وہ پھینک کر گئی تھی اور وہ چیز سامنے ہی پڑی تھی گیوسی کی وہ گھڑی جو اس نے اس کی پچھلی سالگرہ پر دی تھی تمہیں سے پہنو گی تو وقت قیمتی ہو جائے گا وہ گھڑی کا کیس ہاتھ میں پکڑے اس پر ایک نظر ڈال کر مسکرائی کس کا وقت میرا یا تمہارا تمہارا وہ بھی مسکرائیا لیکن میرے پاس تو وقت ہے ہی نہیں اس نے لاپرواہی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے میں نے زندگی میں کبھی رسٹ واج نہیں پہنی کیوں اس نے دلچسپی لی مجھے وقت کو کلائی پر باندھنے کی بجائے مٹھی میں قید رکھنا زیادہ آسان لگتا ہے اس نے عجیب سے لہجے میں اس کی دی ہوئی بیش قیمت گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے وقت کلائی پر ہو تو یہ انتظار کروانے لگتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ چونکا انتظار موت ہے اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے بہت عجیب لہجے میں کہا اہمکانہ باتیں مت کرو اس نے اسے ڈانٹا اور پھر گھڑی کیس سے نکال کر اس کی کلائی پر باندھی تھی اور اب وہ گھڑی اس ڈبے میں پڑی تھی اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا اسے دیکھنا تھا وہ اگلے بیکاری کو کیا دے کر گئی تھی اس بار اسے کسی ڈبے میں جھانکنا نہیں پڑا وہ اسپینش ہپی جسے وہ ہر وقت نشے میں دیکھتے تھے اور جو کچھ ہوش میں ہوتا تو چند رنگین بالز کو ہوا میں اچھالتے کرتب دکھاتا رہتا یا چند گلاسز کو ہوا میں اچھالتا رہتا وہ ہپی وہ منک کوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے نئے سال پر اسے تحفے میں دیا تھا وہ اس لیڈیز منک کوٹ کو اپنے دبلے پتلے جسم پر چڑھائے بے حد مزہکہ خیز مگر بے حد خوش نظر آ رہا تھا اس کا دل بے اختیار ڈوبا اس نے اس دن وہ قیمتی منک کوٹ پہلی بر پہنا تھا اس خاص موقع پر اب وہ ایک مترو کا چیز بن چکی تھی مائی گاڈ وہ اس کوٹ کو دیکھ کر بے اختیار چلائی تھی تمہیں پسند نہیں آیا کیا وہ جان بوجھ کر انجان بنا اس منک کوٹ کی قیمت میں دس بہت اچھے کوٹ آ جاتے تم ایک بے حد فضول خرچ آدمی ہو وہ واقعی ناراض تھی تو کیا اسے واپس کر کے دس اچھے اور شاندار کوٹ لا دو تمہیں اس نے اسی انداز میں کہا کتنا روپیہ تم نے عورتوں میں اس طرح کے منک کوٹ بانٹنے پر ضائع کیا ہوگا وہ اس کا مو دیکھ کر رہ گیا کون سی عورتیں اس نے بے ساختہ پوچھا اچھا اب ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ مدافیانہ انداز میں بولی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی وہ جواب دینے کے بجائے بے حد ناراض ہو کر اس کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا وہ حواس باختہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی مزاق کر رہی تھی اچھا اب بس کتم ختم کرو بات کو اوکے ایم سوری اب کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑوں اچھا کم از کم تم کچھ کہو تو سہی اب ایکسکیوز کرتو رہی ہوں اب اور کیا کروں کیا مر جاؤں وہ اس کے پیچھے گاڑی تک آتے آتے روحانسی ہو گئی تھی وہ بے اختیار رکا میں پہلے تو شاید بان جاتا مگر یہ بےہودہ بات جو اب تم نے کہی ہے یہ وہ واقعی بے حد غصے میں آ گیا تھا تم مجھے تحفے مت دیا کرو اس نے بے اختیار اس کی بات کاٹ کر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا کیوں؟ اس کے ماتے پر بل پڑے کیونکہ میں تمہارے ان قیمتی تحفوں کے بدلے میں اتنے قیمتی تحفے نہیں دے سکتی تو تم سے تحفے کون مانگ رہا ہے؟ ہاں کوئی نہیں مانگ رہا مگر مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ چھوٹا ہے اور چھوٹے دماغ کے ساتھ انسان صرف چھوٹی باتیں سوچتا ہے اس نے بے اختیار اسے وہیں کھڑے کھڑے ڈانٹا اور پھر اگلے دس منٹ وہیں پارکنگ میں گاڑی کے پاس کھڑا مسلسل بولتا رہا تھا کسی سمجھدار مرد کو کسی بے وقوف عورت سے محبت نہیں کرنی چاہیے اس نے بلاخر بات ختم کرتے ہوئے کہا چلو پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہوا کیونکہ نہ میں بے وقوف عورت ہو نہ تم سمجھدار مرد ہو آو واپس چلیں وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بے ساختہ بڑے اتمنان سے بولی تھی وہ چند لمحے ہوت بیچ کر اسے دیکھتا رہا پھر ایک دم ہس پڑا یہ احساس تک نہیں تم کو کہ اتنی سردی میں یہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے دیکھو میرے ہاتھ تک نیلے ہو گئے ہیں اپارٹمنٹ تک واپسی کے پانچ منٹ میں وہ بولتی رہی تھی اور وہ سنتا رہا تھا ہپی کے ہاتھ سے بے اختیار ایک بال گر کر اس کے پیروں کے پاس آئی اس نے کھڑے کھڑے جوتے کی نوک سے بال اس کی طرف لڑکائی اور اگلے بیکاری کی طرف بڑھ گیا اگلے بیکاری نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فلوٹ بجاتے ہوئے سر کو بے اختیار خم کر کے ہمیشہ کی طرح اس کا استقبال کیا اس نے آج پہلی بار اس کے استقبالی انداز کو نہیں دیکھا اس کی نظریں اس کے ڈبے کے پاس پڑے سرخ برانڈڈ اٹیلین جوتوں کے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس نے کل ایک بہت مہنگے سٹور سے کوئی پچاس جوتے ٹرائے کرنے کے بعد اسے خرید کر دیئے تھے اس کی ریڑ کی ہڈی سے ایک لہر گزری تھی کیا وہ پاگل ہو گئی تھی کہ اس سردی میں وہ جوتے وہاں اتار کر وہاں سے پیدل اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تک گئی تھی برف اور سرد خردری سڑک نے اس کے پیروں کا کیا حال کیا ہوگا کوئی اسی اپنے پیٹ میں گھونسے مارتا محسوس ہوا اسے اپنے سرخ کپڑوں کے ساتھ میچ کرتا سرخ جوتوں کا ایک جوڑا چاہیے تھا چار مختلف سٹورز سے پھرتے پھراتے وہ بلاخر پانچوے سٹورز میں آئے تھے اور تب تک وہ کچھ جنجلا چکا تھا جبکہ وہ ابھی اسی طرح چہکتے ہوئے خوشباش مختلف جوتوں کو پہن پہن کر دیکھ رہی تھی تمہیں آخر کس قسم کا جوتا چاہیے اس نے پندرمہ جوڑا ٹرائے کرنے کے بعد ریجیکٹ کر دیا تو اس نے بلاخر تنگا کر پوچھا اس نے جواب میں بے حد سنجیدگی سے اسے جوتے کی شکل میار سٹائل اور رنگ کے بارے میں جو تین منٹ کا لیکچر اسے دیا تھا اس سے وہ صرف یہ اخذ کر سکتا تھا کہ اسے سٹائلیٹو ہیلز والا ایک سرخ جوتا چاہیے تم کسی اور رنگ کا جوتا کیوں نہیں خرید لیتی ساتھویں سٹور کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے حفظ مات قدم کے طور پر اس نے کہا اس نے جواباً اسے اتنی ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ بے اختیار شرمندہ ہو گیا میرے کپڑے سرخ رنگ کے ہیں اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس طرح کہا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کو سمجھاتا ہے اس لیے کومن سینس تو یہی کہتی ہے کہ مجھے سرخ جوتے ہی خریدنے چاہیے اس نے مزید اضافہ کیا اس نے دوبارہ کچھ بولنے کی زہمت نہیں کی تھی کہیں نہ کہیں ایک سرخ جوتوں کا جوڑا ہوگا جو اس کے نام کا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے مجھے صرف اس کو اسکورٹ تھی تو کرنا ہے اس نے جیسے خود سے تیہ کیا تھا اور بالاخر جب اسے یقین ہونے لگا کہ شہر میں صرف جوتوں کا ایسا کوئی جوڑا نہیں ہے جو اس کے نام کا ہے تو اس نے جوتے پہن کا اور اسے دکھاتے ہوئے پوچھا میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے تمہیں کیسے لگ رہے ہیں جسٹ پرفیکٹ وہ بے اختیار والٹ نکالتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہسی کھمس کم دیکھ تو لو کہ میں نے کیا خریدہ ہے اور یہ میرے پیروں میں کیسے لگ رہے ہیں یہ جیسے بھی لگ رہے ہیں مجھے صرف یہ خوشی ہے کہ تم نے بالاخر جوتے پسند کر لیے ہیں اس نے کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے ایک سرسری نظر اس کے پیروں پر ڈالی وہ جوتے اس کے پیروں میں اچھے لگ رہے تھے مگر اسے وہ پچھلے پچاس جوڑے بھی برے نہیں لگے تھے جو اس نے پچھلے پانچ گھنٹوں میں مختلف سٹورز میں پہن کر اسے دکھائے تھے اور اب پانچ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد دھائی سو ڈالرز کے وہ برانڈڈ جوتے اس نہموار فٹ پات پر فلوٹ بجاتے اس آدمی کے پاس پڑے تھے جو شاید اسی کی طرح اس ہڈیوں تک اترتی سردی میں اسے جوتے پاؤں سے اتارتے دیکھ کر حیران ہوا ہوگا اور پھر اس نے وہی سوچا ہوگا جو اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ شاید نشے کی حالت میں ہے اور کیا رہ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم پر صرف دو چیزیں باقی تھیں اس کا صوف لباس اور ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس کے جسم پر اس دن سجایا ہوا واحد زیور وہ لباس اس کا اپنا تھا اس کا دلوائی ہوا ہوتا تو وہ اسے بھی اتار کر اسی فٹ پات پر پھینک چکی ہوتی وہ کسی دوسری عورت کو جانتا تھا یا نہیں مگر اس کو جانتا تھا وہ اس فٹ پات پر اس کی دی ہوئی چیزیں پھینک رہی تھی فٹ پات پر بیٹھے سکیچ بناتی اس ادھر عمر عورت کے پاس اس کی انگوٹی ہونی چاہیے تھی وہ آگے بڑھ کر اس کتار میں بیٹھے پانچویں بکاری کے سامنے آگ کھڑا ہو گیا وہ عورت مخبوط الحواس تھی یا کم از کم ان دونوں کو یہی لگتا تھا پچھلے چار بکاریوں کے برعکس وہ کبھی سر اٹھا کر پاس سے گزرنے والے یا پاس آ کر کھڑے ہونے والے لوگوں کو دیکھتی تک نہیں تھی وہ ہر بار ایک ہی مرد کا چہرہ سکیچ کرتی ایک نوجوان خوبصورت مرد کا مگر ہر بار وہ چہرہ کسی دوسرے اینگل سے سکیچ کر رہی ہوتی وہ اپنے کام میں بلا شبہ تاک تھی وہ دونوں اکثر اس کے پاس کھڑے اس کو سکیچ بناتے دیکھتے رہتے وہ دونوں اب اس سکیچ کیے جانے والے چہرے سے بے حد شناسہ ہو گئے تھے کون ہو سکتا ہے یہ مرد اس نے ایک دن وہاں کھڑے کھڑے اس سے پوچھا شاید اس عورت کا بیٹا اس نے خود ہی اندازہ لگایا نہیں بیٹا نہیں ہے اس نے بے ساختہ کہا اس نے اس کے جواب پر چونکر اسے دیکھا وہ سکیچ پر نظر جمعے اپنا اوورکوٹ اپنے اوورکوٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی تو پھر کون ہے اس نے حیرانی سے پوچھا اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس کی نظروں اور چہرے پر بے حد عجیب سا تاثر تھا چھوڑو جانے دو اس نے جواب دینے کے بجائے قدم آگے بڑھا دیئے تھے اس نے جواب کے لیے اسرار نہیں کیا اسے جواب مل گیا تھا وہ عورت اب بھی وہی چہرہ بنا رہی تھی اور سکیچ کرتے اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پلاتینیم کی وہ انگوٹھی تھی جو اس نے سات دن سترہ گھنٹے پہلے رات کے تین بجے اسے دی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گئی وہ رات کے تین بجے اس کے اپارٹمنٹ پہنچنے کے بعد اب اپنی جیکٹ اور اوورکوٹ کی ایک ایک جیب کو کھنگال چکا تھا اور اب جیکٹ کی جیبوں کو ایک بار پھر ٹرائے کر رہا تھا کیا کہاں گئی وہ اس کے قریب کھڑی تھی مو پر ہاتھ رکے اپنی جمائی کو روکتے ہوئے اس نے اپنی نین سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے کہا ایک رنگ تھی وہ اب جیکٹ کی اندرونی جیب کو دوبارہ چک کر رہا تھا کیسی رنگ وہ جمائیاں لیتے ہوئے سوفے پر بیٹھ گئی نین میں کھڑے رہنا اس کے لئے بے حد دشوار تھا تھی ایک رنگ وہ بے حد مایوسی سے جیکٹ کو آخری بار جھاڑتے ہوئے بولا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس نے کشن کو سیدھا کرتے ہوئے پوچھا کیسا مسئلہ وہ حیران ہوا اب رات کو تین بجے تم کسی کے گھر آوگے تو وہ تم سے یہی پوچھے گا نا وہ اب کشنز کے ڈھیر کو سوفے کے ایک طرف کرتے ہوئے اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی جب جانے لگو تو دروازہ ٹھیک سے بند کر کے جانا اب یہ کیا کر رہے ہو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے ہدایت دینے کی کوشش کی مگر آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہی وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گئی وہ لاؤنج میں پڑی کرسیاں ادھر ادھر ہٹا کر فرش پر کچھ تلاش کر رہا تھا مجھے لگتا ہے یہیں پر کہیں گری ہے اس نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر کہا میں سونے لگی ہوں اور اب اگر تمہیں کوئی کرسی ہٹانا بھی ہے تو بالکل آواز نہیں ہونا چاہیے اب ایک رنگ ڈھونڈنے کے لیے تم کیا میرا اپارٹمنٹ کود ڈالو گے وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ بڑھ بڑھائی اور ایک بار پھر کشنز کے اوپر سر رکھ اس نے آنکھیں موند لی اس کا اندازہ ٹھیک تھا وہ انگوٹی اسے فرش پر ہی دروازے سے کچھ فاصلے پر پڑی ملی اس نے بے اختیار اتمنان کا سانس لیا مگر اس تلاش میں پانچ منٹ لگ گئے تھے اور تب تک وہ سوفے پر گہری نیند سو چکی تھی وہ انگوٹی لے کر اس کے پاس آیا اور دو تین بار اسے آواز دی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی مزید وقت ضائع کیے بغیر وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کیا اور اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے وہ انگوٹی پہنائی اور پھر اسی احتیاط کے ساتھ اس کا دوبارہ ہاتھ کشنز پر رکھ دیا اس کے بیڈروم سے کمبل لاکر اس پر ڈالتے ہوئے وہ اسی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ سے نکل آیا تھا Till death do us apart وہ انگوٹی پر کندہ لفظوں کو وہاں کھڑا کسی دکت کے بغیر دیکھ سکتا تھا وہ کیا کر رہی تھی اسے اپنی زندگی سے نکال رہی تھی یہ خود اس کی زندگی سے نکل رہی تھی وہ میکسیکن عورت فٹ پات کے کونے پر تھی وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور مر مر کر اس امارت کے سامنے آ گیا جس کی 23 منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ اس وقت تھی وہ ہر بار جب اس امارت کے سامنے آتا ایک بار لا شعوری طور پر سر اٹھا کر 23 منزل کی اس کھڑکی کو ڈھوننے کی کوشش ضرور کرتا جو اس کے اپارٹمنٹ کی تھی شروع شروع میں وہ ناکام رہا پھر اس نے ایک گملہ لاکر اس کی کھڑکی کے پاس رکھ دیا بڑے ہوئے چھبے پر رکھ دیا اس گملے اور اس میں لگی ہوئی بیل سے وہ آسانی سے اس کی کھڑکی ڈھونڈ لیتا تھا لیکن آج فضاء ہلکی ہلکی دھوند علوت تھی اسے یقین تھا وہ سر اٹھا کر 23 منزل کو نہیں دیکھ سکے گا اس نے پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ سر نیچے نہیں کر سکا اسے 23 منزل نظر نہیں آئی تھی مگر اسے ہوا میں بہت سی تصویریں اڑتی نظر آگئی تھی ان میں سے چند کچھ لمحوں تک زمین پر پہنچنے والی تھی اس کے ہاتھ سے سیل فون چھوٹ کر گٹ پرا تھا پھر اس نے اپنے آپ کو بے تہاشا بھاگتے پایا اس کے پاؤں سے ایک بوٹ نکل کر نکلا اس نے دوسرا خود اتار پھینکا وہ ایک بار بھی سلپ نہیں ہوا اور اس نے برف اور کنکریٹ کی تھنڈک کو بھی محسوس نہیں کیا اس کے کانوں میں صرف اس کی ہسی کی آواز آ رہی تھی وہ دونوں سینما حال میں بیٹھے تھے اور وہ بے حص و حرکت اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ دکھانے کے لیے یہاں لائی تھی اس نے شوق ٹھوکر بے یقینی سے اس سے کہا ہاں تمہیں اچھا لگا وہ اسی اتمنان سے پاپ کون کھاتے ہوئے بولی اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتا اس نے اس سے ایک اور بات کہی تھی وہ اگلے دو منٹ تک بے حص و حرکت اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا چند لمحوں کے لیے اسے لگا کہ وہ اس سے نہیں جانتا تھا دائیں ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو گراتی وہ اپنے گود میں رکھے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلے میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ دیکھتی رہی بہت ہلکی سی اس سونے کی انگوٹھی میں ایک بہت ہی معمولی قسم کا فیروزہ پتھر لگا ہوا تھا اس انگوٹھی کا ڈیزائن اور اس میں نظر آنے والی خامیہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت چھوٹے جوہلر کی دکان سے خریدی گئی تھی کوئی بھی نفاست پسند اور حسن پراس لڑکی کسی جوہلر کی دکان پر اس انگوٹھی پر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتی مگر یہ صرف زینب تھی جو گھنٹو اس انگوٹھی کو اسی محبت برے انداز میں دیکھ سکتی تھی اس پر ڈالنے والی ہر نظر اسے کسی کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دلاتی تھی کسی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتی تھی وہ رات کے اس پچھلے پہر تحجد کے بعد سہن میں بچھائے مسلح پر بیٹھی دائیں ہاتھ میں تسبیح لیے اس انگوٹھی پر نظر جبائے بہت کچھ پڑا کرتی تھی وہ مسلح پر جیسے دو ہاتھوں میں دونوں دنیایں لیے بیٹھی ہوئی تھی رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی اس مختصر سہن کے بیچوں بیچ مسلح پر بیٹھے اس نے تسبیح کا آخری دانہ گراتے ہوئے سجدے میں جا کر سب سے پہلے اسی کے لیے دعا کی جس کے لیے وہ ہمیشہ کرتی تھی دعا کے بعد وہ اگلے دس پندرہ منٹ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے دائیں گھٹنے پر تھوڑی ٹکائے وہیں پر بیٹھی رہی یہ بھی اس کا معمول تھا وہ اس وقت وہاں بیٹھ کر فضاء میں پھیلے ہوئے سکون کو جیسے اپنے اندر اتارا کرتی تھی ہوا میں اب خنکی آگئی تھی سردیوں کی آمد آمد تھی اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی سیاہ چادر کو اپنے پیروں پر پھیلا لیا اس کے سرد ہوتے ہوئے پیروں کو ہلکی سی حرارت ملی تب ہی اس نے گھر کے دو کمروں میں سے ایک کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی وہ مسلح کا کونہ پلٹتے ہوئے مسلح سے اٹھ کھڑی ہوئی موسم بدل رہا ہے زینی اب اندر کمرے میں تحجد بڑھا کرو زیانے باہر نکلتے ہی اسے دیکھا تو ہلکی سی فکر مندی کے ساتھ کہا کچھ نہیں ہوتا ابو آپ بھی تو بڑھتے ہیں اس نے بابرچی خانے کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر کہا مجھے تو تیس سال سے عادت ہے بیٹا سردی گرمی مجھ پر اثر نہیں کرتی انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتی ہوئے کہا وہ ان کی اولاد میں دوسرے نمبر پر تھی اور ان کے دل کے قریب ترین تھی مجھے بھی کچھ نہیں ہوتا ابو سردی گرمی مجھ پر بھی اثر نہیں کرتی زینی بابرچی خانے کا چولہ جلاتے ہوئے بولی زیا اس کی بات پر ہلکا سا ہس کر باثروم کی طرف چلے گئے ہر موسم میں آنے والی ذرا سی تبدیلی پر اس گھر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بیمار ہونے والی وہی ہوتی تھی وہ جب تک باثروم سے باہر سہن میں لگے نلکے کے پاس آئے وہ ایک پرتن میں نیم گرم پانی اور تولیہ لے کر ان کو وضو کروانے آ گئی تھی ہر روز رات کے اس پہر اس گھر میں صرف وہی دونوں باپ بیٹی جاگ رہے ہوتے تھے وہ تحجد کے لیے باپ سے پہلے بیدار ہوتی تھی زیا کچھ دیر سے تحجد پڑھتے اور پھر فجر تک سہن میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے جبکہ وہ تحجد پڑھ کر دوبارہ جا کر سو جاتی مگر آج وہ اندر کمرے میں نہیں گئی بلکہ سہن کے تخت پر بیٹھی باپ کو تحجد کی نماز پڑھتے دیکھتی رہی زیا نے نماز کے دوران سہن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا مگر وہ ان کے اقب میں تھی انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی وہ ان کے پاس آ کر فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی کیا بات ہے زینی آج سوئی کیوں نہیں جا کر زیا نے قدر تشویر سے کہا آپ شراز کے لئے دعا کریں ابو وہ آج اسلام آباد جا رہے ہیں اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس کے لئے دعا کروانے کی خاطر اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی زیا بے اختیار مسکرہ دئیے جی وہ بھی مسکرہ دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کرم کرے گا زیا نے بڑے پیار کے ساتھ اس کا سر تھپ تپایا آپ دعا کریں گے تو اللہ زیادہ کرم کرے گا اس نے بے ساحتہ کہا کیوں دعا نہیں کروں گا میں تم جا کر سو جاؤ میں خاص دعا کروں گا اس کے لئے کہ اللہ اسے انٹرویو میں کامیابی عطا فرمائے انہوں نے زینی کو تسلی دیتے ہوئے کہا میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں آپ دعا کر لیں زیا نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے پانچ منٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے کیے تو وہ تب بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئے تھی میں نے بہت دعا کی ہے اس کے لئے بھی اور اپنی زینی کی اچھے نصیب کے لئے بھی زیا نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا ان کا نصیب اچھا ہوگا تو میرا خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا وہ اتمنان سے کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی آپ کو قرآن پاک لا دوں؟ ہاں وہ چند لہموں میں قرآن پاک لا کر انہیں تھما گئی زیا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے اسے اندر جاتے دیکھتے رہے وہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور تھی وہ جس دن زینی کو نہ دیکھتے انہیں لگتا جیسے سورج تلو نہیں ہوا انہیں چاروں بچوں سے پیار تھا مگر زینی میں جیسے ان کی جان تھی وہ دو سال کی عمر سے ان کے گھر آنے پر ان کے لئے پانی کا گلاس لا رہی تھی اور زیا نے پچھلے اٹھارہ سال سے پکڑ کر اسی طرح رکھتے تھے خود زینب کو بھی باپ کے ساتھ چپ کے رہنے کی عادت تھی زیا گھر میں کوئی چیز لانے پر اس کا حصہ تو اسے دیتے ہی تھے مگر اپنے حصے میں سے بھی اسے حصہ دیتے تھے ان کی جیب میں ہر روز نکلنے والا کوئی بھی سکہ زینب ہی کی ملکیت بنتا تھا اور یہ سکہ اس جیب خرچ کے علاوہ ہوتا تھا جو وہ ہر روز دوسرے بچوں کی طرح اسے دیا کرتے تھے آفیس میں اوور ٹائم سے ملنے والی رکم بھی وہ زینب کے بڑا ہونے پر اسی کے پاس بجت کے طور پر رکھانے لگے تھے زینب نے ہمیشہ ان پیسوں کو بڑی امانداری کے ساتھ رکھا تھا وہ باپ کی کلیل آمدنی اور اپنے حالات سے بخوبی واقع تھی زیا انکم ٹیکس میں کلرک تھے ان کی جگہ کوئی دوسرا کلرک ہوتا تو وہ اس وقت متوسط طبقے کے اس محلے کے اس دو کمروں پر مشتمل چار مرلے مگر زیا اپنی تنخوا کے چند ہزار پر ہی کانے تھا اور صرف کانے نہیں تھا وہ رزقی حلال کو اپنا احزاز سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے آفیس پہ ان کے دوسرے ساتھی ان کے پیٹ پیچھے اس فخر پر بے شک مزاک اڑاتے ہوں مگر ان کے سامنے کوئی انہیں رزقی حرام کی ترغیب دینے کی حمت نہیں کرتا تھا لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے باقی بچوں کی طرح زینب کو بھی اس رزقی حلال پر فخر تھا اس نے باپ سے شکر وراست میں پایا تھا باپ مذہبی نہیں تھا دیندار تھا اور زینب نے چیزوں پر لیکچر نہیں سنے تھے اس نے ماں باپ کو عمل کرتے دیکھا تھا اور اس کرنے نے اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو ہر چیز بہت واضح طور پر سکھا دی تھی اس نے کتاب کا بند کر کے بے اختیار جمائی لی وال کلوگ پر رات کے دھائی بجنے والے تھے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھ دی کچھ دیر بے مقصد کرسی پر بیٹھا وہ سٹڈی ٹیبل پر جلنے والے لیمپ کے بلک کو دیکھتا رہا پھر اپنے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگا وہ مسترب انداز میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا چھوٹے سے اس کمرے میں ایک چرپائی پر اس کا باپ گہری نیند میں خراتے لے رہا تھا دوسری چرپائی خالی تھی وہ کمرے میں ایک کونے میں رکھی علماری کے پاس گیا اور اس نے علماری کے اوپر پڑا ایک سفری بیگ اتار لیا علماری کا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے دو شرٹس اور ٹراؤزر نکال لیں کچھ دیر وہ تنقیدی نظروں سے ان کپڑوں کو جانچتا رہا پھر ہلکی سی خفگی اور مایوسی کے عالم میں اس نے ان کپڑوں کو بیگ میں ڈال دیا علماری کے اندر سے ایک ٹائی اور موزے نکال کر اس نے اسی بیگ میں ڈال دیے بیگ کی زب کو بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ علماری کے اوپر رکھا اور چرپائی کے نیچے بڑا بوٹو کا ایک جوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا پھر سٹڈی ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر سہن میں آ گیا بوٹو کو سہن میں پڑے ایک سٹول کے سامنے رکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑی پالش کی ڈبیا اور برش اٹھا کر سہن کے سٹول پر آ کر بیٹھ گیا ایک سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے ایک جوتہ اٹھا کر برش کے ساتھ کچھ پالش لگائی اور جوتوں کو رگڑنے لگا جوتہ چند لمحوں میں چمکنے لگا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے حصے میں پڑی ہوئی بہت ساری لکیرے بھی بے حد نمائی ہو گئی تھی اس نے چند لمحوں کے لئے برش رکھ کر سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر دھوہاں باہر نکالتے ہوئے ایک اور کش لیا دوبارہ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ ایک پر پھر برش اٹھا کر جوتہ پالش کرنے لگا مگر جوتے پر پڑی سلوٹیں جیسے اس کے ماتے پر جھلکنے لگی تھی جوتے کے جوڑے کو پالش کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کے کونے کو دیکھا وہ آگے سے بری طرح گھش چکا تھا چند بار اور پہنے جانے پر یقیناً اس میں چھید ہو جانا تھا اس نے بے حد بے زاری اور جنجلاہٹ کے عالم میں جوتے کو پھینکا اور دوسرا جوتہ اٹھا کر اسے بھی اس طرح پالش کرنے لگا پالش کرنے کے دوران اس نے پہلے کی طرح ہی سگریٹ کا کش لیا اور اس بار سگریٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے پاؤں میں پہنی چپل سے اس کو مسل دیا تو اس وقت کیا کر رہا ہے شیراز اس نے اپنے اکب میں ماں کی آواز سنے وہ دوسرے کمرے میں اس کی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی اور یقیناً سہین میں ہونے والی کھٹر پٹر کی آوازوں کو سن کر بہار آئی تھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہا ہوں اس نے بے حد تلخی سے جواب دیا ہائے ہائے کیا ہو گیا طبیعت تو ٹھیک ہے تیری نصیم نے یک دم ہڑ بڑا کر کہا ٹھیک ہے طبیعت طبیعت کو کیا ہونا ہے اس نے بے حد بے زاری سے پالش کی ڈبیا بند کرتے ہوئے کہا ارے تو کیوں جوتے پالش کر رہا ہے مجھے کہتا بہنوں میں سے کسی کو جگہ دیتی ادھر سے میں کرتی ہوں نصیم جلدی سے آگے آئیں کر لیے ہیں میں نے جوتے پالش اب تو رکھنے والا تھا یہ برش اور پالش اس نے ماں کو رکھتے ہوئے کہا اور خود سوڑیوں کے نیچے پالش اور برش رکھایا سوچا تھا ابو پیسے لے آئیں گے تو ایک سوٹ اور نئے جوتے لے لوں گا لیکن ابو بھی این وقت پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اب دوبارہ سٹور پر بیٹھ گیا اب کیا کرتے وہ جس جس سے کرز مانگ سکتے تھے مانگ لیا انہوں نے پر جب سے موتل ہوئے ہیں ہر ایک پیسے دینے سے کترانے لگا ہے نسیم پاس بچھی ہوئی چرپائی پر بیٹھ گئیں آپ نے زیاد چچا سے بات کی ہاں آج بھی گئے تھے زیاد کے پاس پر اس کا افسر چھٹی پر گیا ہوا ہے اب وہ آئے تو ہی کوئی بات بنے پر کہہ رہا تھا بحال کروا دوں گا نسیم نے پور امید انداز میں کہا اور یہ افسر کتنے دن چھٹی پر رہے گا شہراز نے تلخی سے کہا اب افسروں کی چھٹی کا کس کو پتا ہے جب چاہے آئی نہ چاہے تو نہ آئے چاہے دوسرا سولی پر لٹکا رہے شہراز کے لہجے میں زہر تھا ابو کو بھی پوری دنیا میں سب چھوڑ کر میٹر ریڈر ہی بننا تھا اب اتنا پڑھ کر کا کمیشنر لگ جاتے نسیم نے شوہر کی حمایت کی کمیشنر نہ لگتے کمیشنر کے دفتر میں کلرک لگ جاتے زیاد چچا کی طرح میز کرسی والی نوکری تو ہوتی زیاد نے کلرک بن کر کون سے تیر مار لیے ہیں تمہارا باپ میٹر ریڈر ضرور ہے مگر تمہارے چچا سے اچھا کھلایا پھلایا ہے اس نے اپنی اولاد کو زیاد نے کون سی جگ گیرے بنا لی کلرک بن کر نصیب نے تنقید کرتے ہوئے کہا جگ گیرے کہاں سے بنا لیتے اس خاندان کے سارے مرد بزدل ہیں کچھوے کی طرح اپنے خول میں سکڑے سمٹے بیٹھے رہتے ہیں کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا ایک سے دوسری دوسری سے تیسری نسل کلرکی اور میڈر ریڈری کر کے ختم ہو رہی ہے پرمجال ہے کسی کے کان پر جھونتا کریں گے اس محلے میں پیدا ہو کر یہیں مر جائیں گے یہ سب لوگ شہراز کا انداز بے حد زہریلا تھا وہ ان تمام سوچوں کو رات کے اس پہر اپنی ماں کے سامنے زبان دے رہا تھا جو چوبیس گھنٹے اس کے ذہن میں کل بلاتی رہتی تھی اور نصیم اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کی عادی تھی خاندان کی اکلوتی لائک فائک اولاد ان کے گھر پیدا ہوئی تھی وہ اس بات پر جتنا غرور کرتی کم تھا وہ بچپن سے سرکاری سکول میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ سکولرشپ پر پڑھتا رہا تھا پرائمری سے ماسٹرز تک اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا تھا اور یونیورسٹی میں ایکنومکس میں ماسٹر میں ٹاپ کرنے کے باوجود شراز اچھی طرح جانتا تھا کہ جوب مارکیٹ اس کے لئے کس قیمت کی کون سی جوب لیے بیٹھی تھی یونیورسٹی میں چند ہزار کی ایک لیکچررشپ یا کسی آفس میں اس تیسی تنہا کی ایک اور میز کرسی والی نوکری جس پر صبح سے شام تک بیٹھ کر فائلوں کے امبار دیکھتے دیکھتے پہلے اس کی آنکھیں جواب دیتی پھر ریڑ کی ہڈی کے مہرے نکارہ ہونے لگتے پھر مگر اس کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ رات کے باسی سالن کا ٹھفن کیریئر لنچ کے لئے لے کر جاتا اور باقی سارا دن بدمزہ سیاہ چائے کے کپ اپنے اندر انڈیل انڈیل کر اپنے اندر امڑتی بھوک اور خواہشات کے سلاب کے جھاگ کو بٹھاتے رہتا یا پھر اپنے پاس آنے والے کسی ملکاتی سے چائے پانی کے نام پر کچھ پیسے لیتا اور فائل پاس ہونے کی خوشی میں کسی سے مٹھائی مانگتا وہ چودہ سال کی عمر سے اپنی زندگی کے اگلے متوقع چون سال کا ایک ایک دن دیکھتا آ رہا تھا اور ہر تصور اس کے جسم میں جھر جھری اور کپ کپی دوڑا دیتا اسے زندگی بھیڑ کا حصہ بن کر نہیں گزارنا تھی اسے سب سے آگے ہونا تھا سر پٹ بھاگنا تھا اور بس بھاگتے ہی جانا تھا اتنی رفتار سے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ تک نظر نہ آئے رات کے اس وقت کیوں آ کر بیٹھ گئی یہاں کل اسلام آباد جانا ہے تمہیں سفر کرنا ہے اکبر شراز کے کمرے سے نکل کر باہر سہن میں آ گئے تھے کیا باتیں کر رہے ہو اس وقت تم دونوں وہ بھی نظیم کے پاس آ کر چرپائی پر بیٹھ گئی یہ پریشان ہو رہا ہے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے نظیم نے انہیں بتایا میں صبح ایک اور دو لوگوں سے بات کروں گا تم فکر مت کرو اکبر نے شراز کو تسلی دی موطل نہ ہوا ہوتا تو دو منٹ میں لوگ پیسے دے دیتے مجھے پس حسد کرتے ہیں لوگ کھاتا نہیں دیکھ سکتے کسی کو نسیم بے اختیار خفقی سے بڑھ بڑھائیں بے جانتا ہوں یہ سب میرے اپنے محکمے کے لوگوں کی سازش ہے انہوں نے ہی اس آدمی کو کہہ کر میرے خلاف رشوت کی کاروائی کی ورنہ اس آدمی کی کہاں یہ جررت تھی کیا ایسا کچھ کرتا اکبر آپ جیسے اپنی صفائی دے رہے تھے کون نہیں لیتا رشوت اس زمانے میں باقی میٹر ریڈر کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں محکمہ والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتے ہر بار آپ کو ہی موطل کر دیتے ہیں نسیم جیسے بلبلائیں میں کمزور ہونا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اس لیے اکبر نے تلخی سے کہا کوئی بات نہیں بس اب بیٹا افسر بننے والا ہے ایک بار میرا بیٹا افسر بن جائے پھر میں دیکھوں گا کون میرے بارے میں زبان کھولتا ہے اکبر نے ایک دم شہراز کو دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا میں افسر بن کر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جوب چھڑواؤں گا بتیری زلت کمائی آپ نے اس کام میں چار پیسوں کے لیے مارے مارے گھر گھر پھرنا شہراز نے بے حد بے زاری سے کہا ارے تم کیا چھڑاؤگے مجھے خود یہ کام نہیں کرنا میں کوئی پاگل ہوں کہ خواہ مخواہ زلیل ہوتا پھر ہوں پھر تو افسر کا باپ ہوں گا آرام سے گھر بیٹھ کر راج کروں گا اکبر نے بے حد خوشی کے عالم میں کہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے شہراز اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں سونے جا رہا ہوں صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے ہاں ہاں بیٹا تو جا جا کر سو جا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نصیم نے بے اختیار کہا تم نے زینب سے پیسو کی بات کی شہراز نے اکبر کی بات پر یک دم پلٹ کر انہیں دیکھا بہت زبردست نوول ہے یہاں تک آپ کو فل سسپنس ہو رہا ہوگا لیکن آگے چل کر آپ کی رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں اگر یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں نوول کو لائک کر کے ضرور جانا اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ چڑھو اور اگر کسی نے پہلے سے یہ نوول پڑھا ہوا ہے تو ابھی بتاؤ جلدی سے کمنٹ کر دو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ